اور ایک بم گرا کر چلے گئے تو ان کو وہ رکے بھی نہیں آپ نے مجھے وقت بھی نہیں دیا ان کو تو مبارک بات پیش کرنی تھی یہاں آنے پر کہ چار سال قیدو بند کی صعوبتیں اٹھائیں اور اس کے بعد وہ آئے اور یہاں پر ہمیں بھلے بم بھی گرایا مگر اپنا چہرہ دکھا دیا تو جناب سپیکر ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آئی ایم ایف سے معایدہ ہوا ہے یہ ملک کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پندرہ اور پچیس والے کو تو چھوڑیں مجھے ایک پچاس ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں میں آپ کو اس کو بی بھی میں آپ کو وارڈ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں جس اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں اور آپ یہاں پر آکے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا اپنے لیے کیوں نہیں کرتے عوام کو سادگی کا درس دیا جا رہے ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا پندرہ لاکھ روپے کا کوٹ دس لاکھ کا جوتہ پندرہ لاکھ کا سکاف یہ ایک پاکستان جو ڈیفولٹ ہو رہا ہے وینٹی لیٹر پر ہے اس کی عوام کو یہ مزاق ایک تصویر ٹوٹر پر ڈیلی شیئر ہوتی تھی مجھے صرف ایک پچاس ہزار والے کہ جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرل پیٹرل کے لیے یہی پر ہی تھے مجھے ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہی بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے کیونکہ میرے خیال میں ان بینچیز میں ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ ان کی زبان نہیں چلتی اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پر تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈسک بجاتے تھے آج جب میں یہاں پر کھڑی ہو کے حکومت پر تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے تو جنابے سپیکر میں آپ انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی اس تقریر کے بعد اگر اتنی حمد ہے کل میں گروسری شاپ تک گئی تھی وہ بھی کوئی ایف سکس نہیں گئی تھی یہاں کوئی چائنا مارکٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لے مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب عوام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگی سال تک پہنچے ہو اب تم ہی لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے تو اس میں ہم حلال ہیں جن کی قربانی نہیں ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں یہ کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا میں آج اس فورم پہ اپنی پارٹی کی طرف سے مسلم لیک فنکشنل اور صدر پیر پگارہ اور صدر انشاء کی طرف سے میں آپ بلاول صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ سن سے مہنگائی مارچ چرو کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں اپنے امکیوم کے بھائیوں کو بھی کہتی ہوں کہ وہ وہاں سے یہاں آئے تھے نا کہ مہنگائی ہیں تو یہ وقت ہے اپنی مہاجر قوم کے ساری گلے دور کرنے کا کہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے مہنگائی کے لیے اور آج بھی اس حکومت کو لات ماری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے یہاں پر میری کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے نامنی لونگی میں ایک سے میں نے کہا کہ کل تم ڈسک تو نہ بجاتے سن لی تھی تقریر کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے غریب کا قصور ہے ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے صبر شکر کریں پوری دنیا میں مہنگائی ہے میں ٹیم ہوتنز اور کیا کہتے ہیں پی ایس ایل کا میچ دیکھنے والے اور کراچی دو دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے پانچ پانچ بچے اور ایک بائیک ہے وہ پیٹرول بروائے گا دوائی لے گا یا کیا کرے گا انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے وہ ریڈنگ ہوتی ہے جیسے کل پرسو یہ وزیر خزانہ ساکہ صاحب نے آ کے بینہ جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا دوسرے کے اوپر اور پیچھے یہاں پر بیٹھے وہ سارے پیچھے ڈسک بجا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے میں اس دن نہیں تھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے اٹلیس ان دو وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے یہ ایسے نہیں ہوگا مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی پیس کے معاہدے کس نے کیے تھے آئی پی پیس کے معاہدے تو انہوں نے کیے سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سلاب آ گیا تو جناب سپیکر مجھے معاف کر دیجئے جس وقت سلاب آیا تو اس وقت ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے پچھتر کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے اور مزے کی بات ہے مطلب میں بہت آرام سے بات کریں کوئی تنس نہیں کروں گی کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوئے کیا آئین کے آرٹیکل ٹری ٹوٹ آئی تنگ ٹونٹی سیون یا ٹھئی فائف ٹھئی سکس آگے کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکی ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں اور یہ حالات اس نہت تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی اب میں کس سے آزادی مانگوں کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے معاف کر دیجئے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر آزم تھے نہ وزیر خارجیہ تھے نہ دفاع منسٹر تھے اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا اور جو موڈی کے کہانی سنا رہے تھے مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے میں تو اس وقت آئی تھی میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ٹیکسیز کے بات کریں جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے مشروبات پر ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے تاکہ ریوینیو بھی ملے پاکستان کو میٹھے مشروبات غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح حفظہ پینے کی یا وہ کر کے اور انہیں نے کہا باقی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگا مرگی گوشت مہنگا نہیں ہو وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے جناب سپیکر ابھی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھرک ہوئے یہ گیم چینجر ہوگا اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا وہ کیا گیم چینجر ہوگا اور نہیں اس کو حلال کر دیں میٹھا تو غریب پیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے تو جناب سپیکر یہ سب بیٹھ کے اس کے مسئلے کو محترمہ میں ایک توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ سینٹ کی طرف سے فائنانس سپلیمنٹری بل پر فرشات مصول ہو چکی ہیں جن کی کافیاں آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں لہٰذا آپ ان پر بھی بیس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں سر ابھی کون سی کافیاں ہیں اور آج حالات تو یہاں پر ہیں کہ آج پاور کی میٹنگ ہے اور رات کو نوے صفحوں کا ایک پنفلٹ آ گیا تھا میں نوے صفحے رات کو بیٹھ کے پڑھتی اور یہ یہاں پر آکے کرتی جناب سپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں یہاں پر اب میں سائرہ بانو نا میں ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں ان سب کی آواز کے ساتھ آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلانگی جو یہاں پر پانچ دن لگتار آپ کرو تو حلال آپ اپنے تقریف جاری رکھئے آپ اپنے تقریف جاری رکھئے تو یہ یہاں پر جناب سپیکر ان کو اور نو کروس ٹرک پلیز آنریبل میمبران نے ایک دوسرے سے کروس ٹرک نہیں کر سکتے سر فرق نہیں پڑتا نا دکھا وہاں ہو تو تب نا میں آپ کو اپنا ہم سے شہدادپور میں دو ہفتے پہلے ایک ہفتے میں چار کدکشی ہوئی ہیں اور میں اس ایوان کے سامنے کہتی ہوں ٹھیک ہے میرے ہزبنڈ میل آف ہیں بٹ میں ایک میڈے کلاس فیملی سے ہوں میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسیج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو گے میں مر جاؤ اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے دیئے میں ان کی میں بات کر رہی ہوں جب اس پیکر کل میں گئی تھی وہ جس بندے نے ایک چار ٹاماتر اور چار آلو لے کر چار سو اس کے پاس نہیں تو اس نے پرس نکالا میں شرم سے گڑ کے مر گئی دو سو بہتر لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ وی ایٹ اور بڑی بڑی لینڈ کروزر گینڈ کروزر کو پانچ سو لیٹر پیٹرول دے نا غریب کو آپ نہیں وہ کرے دوائی ہیں تو وہ دوائی نہیں ملتی سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا میں پلیز آپ مار دیں آپ پلیز مار دیں یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چھٹکی تو مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ہوں ان لوگوں سے ان کے بھوسہ بھراو ہے دماغ میں آپ مجھے ایڈریس کریں نہیں سر یہ ایسے بولتے کوئی کام ہے نہیں پاٹی میں کوئی پوچھتا پوچھتا ہے نہیں اور یہاں پر آکے صرف یہ چار الفاظ بول کے اور اس کو بہت پوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا مطلب یہ کون لوگ ہیں تو آپ مجھے بتائیں اشرافیہ 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 تو چلی جائے گی یہاں سے تو ہم بدماشیہ کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے عزتیں نلام ہو ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا بچے تو بکتے تھے عزتیں بھی نلام ہوتی تھی بھلے آپ ایکسپینس کر دیجئے کہ الفاظ پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے اور میں عزت نہیں بولوں گی جسم فروشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے ہیں پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے ہیں اگر عزت بکری ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے پانچ سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا دس سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلیح ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے طرح آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے بیس ہزار والا کیا کرے گا اور انصاف کی آپ بات کرتے ہیں میں تو عدالتوں والی انصاف یا اس چیز کی اب بھی وہاں تک تو میں گئی نہیں آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ میری اگر آمدن دس لاکھ روپے مہینہ آتا ہے میں بھی وہی مرگی خرید رہی ہوں آٹھ سو روپے کلو اور میرا ڈرائیور بچل جس کی تیس ہزار پہ تنخواہ ہے وہ بھی آٹھ سو خرید رہے وہ دودھ دو سو روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں دو سو کلو وہ بھی لے رہے میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بڑے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یہ نہیں ہے دو دو کلو کی چیز منگوا لے کیونکہ جاؤ بیٹھا سامنے سے لے کر آجو تو آپ مجھے بتائیں مطلب تھوڑا سا جینے کا حق دے دے خدا پاک کو جا کے جواب دے یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں ابھی یہ کہتے ہیں وہ تکرینہ یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا بم گراتے ہیں رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا بم گراتے ہیں مجھے تو سمجھ نیاری تھی چشمہ نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا شاید میں رات کو روئی ہوں اللہ پاک نے میری دعا سن لی پتا چلا وہ پچھلے تھے میسیجز نا جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب سب کچھ جائز ہے سب کچھ حلال ہے یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بیچارے کا نام بھی نہیں تھا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا ہمارے بھائی ہیں ہمارے مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں دلو جان سے مدد کرنی چاہیے وہاں پر جانے کے لیے اتاولے تھے کبھی کہاں تباہی آئی دیا اس دن کوئی پہنچتا ہے اس دن کوئی پہنچتا ہے جائیں تو تب کہ آپ اپنی ویلتھ میں سے جیسے یہ بھائی نے بولا کہ ہم لوگوں سے تو لے لی تنخواہ عوام سے بھی وہ دے دیا عوام کے پاس ہے جو عوام ڈونیشن دے گی وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور وہ ریاست ماں جیسی ہے ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہیں دبی ہوئے عوام کے لیے ہم ازارے جگجیتی کے لیے بہچین ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو مریوی فاقوں سے عوام ہیں اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ایک لاکھ سی ہزار سے کیا ہوتا ہے وہ تو ویسے یہ ایک وقت کا کھانا ہے کھانا پینا تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ جو گاڑیاں یہ فیول کارڈ ان کی تام جھام ان سب پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ خدا کا خوف کر لے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے میں کس کو اشاریوں سناوں گی کہ تھرٹین پوائنٹ یہ ہوا موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی نے یہ بولا وہ بولا ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں تو یہ یہاں پر پلیز مطلب آپ تقریباً سال ہونے والا ہیں آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر یہاں پر آنی توفیق نہیں ہوئی میں کچھ لوگوں کو آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی آپ یقین نہیں کریں مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہے آپ اس کو دیکھئے تو خود ہی کہہ لیتے ہیں ان سے سفارشیں کروائیں مطرمہ کنکلوڈ کیجئے وائنڈ اپ کر لیں تو میں وائنڈ اپ ہی کر رہی ہوں میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہیں نہ میں نے موشیات اتنی پڑھی ہوئی ہیں کالیج نہیں تھا وہ ایسی ہی وہ کالیج تھا سائنس کالیج نہیں تھا آرٹس کالیج تھا سمجھ بھی نہیں آتی تھی موشیات ایکزیم تھا تیس نمبر تھے تین گریس مارک ملے تھے تیس نمبر ہیں موشیات کے اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان موشی جانور ہے لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں گھریلو ہو رہت ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سب آئم سوری یہ سب بکواس ہے یہ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے اس وقت آٹے دار کا بھاؤ پتہ چلتا ہے شکریہ بہت میرا